نمسکار سواغت ہے آپ کا نیوز ون الیون میں میں ستو تبباس اور بڑی خبر آ رہی ہے جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ تناؤ بڑھ رہا ہے اسی بیچ ایک بڑی خبر آ رہی ہے جانیں گے اپنے سیوگی عوی ناشت نے جی عوی ناشت کیا کچھ بلکل جس طریقے سے عباس لگتار بھارت اور پاکستان کے بیچ سیماو پر تناؤ بڑھ رہے ہیں دونوں دیشوں میں تناؤ بڑھ رہے ہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیماو پ پر فیلحال جو اسثتی ہے وہ چنتا جنک ہے میرے پاس تمام یہ ڈیٹیلز ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے کیا کچھ چل رہا ہے لیکن بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان پر ایک بار پھر سے بھارت نے کڑی چیتاؤنی دی ہے کہ اگر اس نے جو اس کے کبجے میں بھارتی یہ پائلٹ ہے اگر اس کو وہ واپس نہیں کرتا ہے تو ایک بار پھر سے کڑی کاروائی بھارت کرے گا یہ ویدیش منترالے کے سوطروں سے حوالے سے آئی ہوئی یہ خبر ہے اور ہم آپ کو بتا دیں کہ بھارت سوطروں سے بھارت نے ایک بار پھر سے اپنا روک کلیر کر دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ اگر بھارتی یہ پائلٹ کو کسی طریقے کا نقصان ہوتا ہے یا کسی طریقے سے اگر اس کو اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے تو اس کے لیے پاکستان کو کڑے چیتاؤنی دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں اسے پھر سے انتجام جو اس کا ہوگا وہ اس کو بھوگتنا پڑے گا اب باس جس طریقے سے جب کل ایک ویڈیو جاری کیا گیا بھارتی یہ پائلٹ کا جس میں کافی اس کے چہرے کو دکھایا گیا تھا سب کچھ دکھایا گیا تھا اس کے بعد پاکستانی سینہ نے یا پاکستان کی طرف سے ایک اور ویڈیو جاری کیا گیا جس میں ہم آپ کو بتا دیں کہ اس سے پائلٹ سے باتچیت کرنے اور اس کے تحت اچھا ویوہر کرنے کی ایک طریقے سے دکھائی گئی ہے لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ بھارت سرکار نے ایک بار پھر سے کڑا روک اکتیار کرتے ہوئے اپنے دشا اور اپنے دیشوں کو پاکستان تک پہ موچا دیا ہے کہ اگر پائلٹ کو کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کے لیے کڑے تم لوگ اس کو بتا گیا ہے کہ کڑے آنے والے دنوں میں کڑی کاروائی کی جائے گی اب باس یہ بھی بتا دیں کہ کہا گیا ہے کہ بداؤت کسی سرت کے آپ کو پائلٹ کو واپس کرنا ہوگا یہ جس طرح سے دیکھا جا رہا تھا کہ پاکستان میں ڈر صاف جھلک رہا ہے اور کل ان کے پرائیم نیسٹر جو ہے عمران خان وہ انہوں نے بھی پی سی کیا اور اس کے بعد بتایا کہ باتشیت سے اس کو سلجھانا ہوگا باتشیت کرنی ہوگی تو کیا لگتا ہے کہ باتشیت سے سلجھ سکتا ہے یہ باتشیت اگر سمجھنے کی ہم کوشش کریں اب آس کی آخر پاکستان میں ان دنوں چل کیا رہا ہے سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ پاکستان میں جو منگلوار کو ہندوستان نے حملہ کیا تھا بالا کوٹ میں جس طریقے سے میراج بیمان وہاں پر گیا تھے اور بھمباری کی تھی اس کے بعد سے پاکستان میں منگلوار کو تو حل چلے تھی ہیں لیکن بدھوار یعنی کہ کل حل چل سب سے زیادہ دیکھی گئی ہے سوطروں کی مانے تو پردھان منتری کاریالے میں صبح ساڑھے آٹھ یا آٹھ بجے کے تقریباً سے لوگ آنے لگے سینے ادھکاری آنے لگے وہاں پر تمام ان کے منتری آنے لگے اور سب سے زیادہ جو ویدیش منتری شاہ ہیں وہ پردھان منتری عمران خان کے ساتھ باتشیت ہوئی ہے جس میں شاہ نے اپنی پاکستان کے اسثیتیوں کو بتایا ہے کہ کیسے اسثیتیاں ہیں فلحال اور آپ کو بتا دیں ابباز کی سینہ کے ادھکاریوں کا یا پھر سینہ پرمک باجوا کا یہ کہنا ہے کہ لانگ ٹرم وار کے لیے پاکستان تیار نہیں ہے دیشوں سے بازے چل رہی ہے ساتھ کون کون ہے سبھی دیش نے منع کر دیا ہے ساتھ دینے کے لیے اور کھولے طور پر یہ بتا دیا ہے کہ ہم کھل کر سمرتن نہیں کریں گے پاکستان چوترفہ گھرتا ہوا نظر آ رہا ہے بلکل الگ تھلگ ہو گیا ہے اور یہی کارن ہے کہ بار بار وہ شانتی کی اپیل کر رہا ہے چہرے پر ایک مکھوٹا ہے اس مکھوٹے کے باہر شانتی کی اپیل کی جا رہی ہے بار بار بھارت کے دوارہ وارتہ کی گئی بار بار ہم نے کوشش کی کہ وہ مان جائے لیکن پاکستان کا آتنگ پریم یہ دکھاتا ہے کہ وہ آتنگوادیوں سے زیادہ پریم کرتا ہے اپنے ملک سے اپنے وہاں کے رہنے والے لوگوں سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے وہ دہشت گردی کو پیدا کر رہا ہے اور اسی کا کھا میں آج آج اس کو بکتنا پڑ رہا ہے اب آس بڑی خبر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ امریکی راشت پتی ٹرمپ نے بھی ایک بیان جاری کر یہ کہا ہے کہ جس طریقے سے دونوں دیشوں کے بیچ جو انہوں نے کہا ہے کہ دونوں دیشوں کے بیچ تناؤ کی استثیتی ہے اور اس کو روکنے کی کوشش امریکہ کر رہا ہے تاکہ دونوں دیشوں کے بعد ایک اچھی خبر آئے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جس سے درشکوں سے چلی آ رہی جو ایسا ماحول ہے جس طریقے سے جو مسئلے ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں ساتھی ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ مدھست کے طور پر مسئلہ سلجھانے میں لگا ہے تاکہ شانتی کا ماحول بنایا جا سکے یہ امریکی راشت پتی ٹرمپ کا یہ کہنا ہے جو کہ آپ سے کچھ دیر پہلے ہی بیان آیا ہے اور وہ بیان ہم نے آپ کو سنوائے بھی ہے عباس کیا لگتا ہے ابیناش کے کس طرح سے جس طرح سے محول ایسا ہو گیا ہے کیا لگتا ہے کتنا کنٹرول ہو پائے گا یہ کیا لگتا ہے کہ پائلٹ کی رہائی ہو پائے گی کیا کچھ لگتا ہے پائلٹ کی رہائی پکی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ جنیوہ سندھی کے تحت جو بھی یدھ کے دوران یا جو بھی دوسری سیما میں کاروائی کرتے ہوئے جو سینہ کے کرمی ہو یا آدھکاری ہو پکڑ جاتے ہیں یدھ بندی کے تحت بندی بنایا جاتا ہے اور وہ یدھ بندی ان کو کہا جاتا ہے اور یدھ بندی جو ہوتے ہیں ان پر جنیوہ سندھی لاغو ہوتی ہے اور اس کے تحت یدھ بندیوں کے بھی کچھ ادھکار ہوتے ہیں اس کو جو دیش انہیں پکڑتا ہے شترودیش جو پکڑتا ہے اس سندھی کے تحت وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا سندھی میں وارتہ ہوتی ہے اور وارتہ کے انترگت ریہا کرنا پڑتا ہے اس بندی کو ایسے پہلے بھی پاکستان نے ہمارے ایک پیلٹ جو 1999 بھی کارگیل یود ہوا تھا اس سمیں بھی کے نچیکیتا جو کی پاکستان کے یود کے دوران وہاں پر بمباری کر رہے تھے اور اس کے بعد سے ایک روکٹ ان پر چھوڑ دی گئی جس کے وجہ سے انہیں پیراسوٹ سے کودنا پڑا تھا اور اس کے بعد وہ بندی بنا لیا گیا تھے لیکن آپ کو بتا دے کہ اسی سندھی کے تحت بھارت سرکار نے کٹنیتک اپنائی اور تمام پاکستان پر دباؤ بنایا اور نچیکیتا کو چھوڑ دیا گیا ریٹ کروس بھی اس میں مدتہ کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے تمام کوششیں چل رہی ہیں بہت زلد آپ کو ایک اور خوزکوری ہم دے گے کہ کس طریقے سے جو فلحال جو پائلٹ ابھینندن بتایا جا رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے قید میں ہے وہ بہت زلد پھر سے چھوٹیں گے کیونکہ ستروں کی اگر مانے تو پاکستان کے ودیش منتری شاہ نے کہا ہے کہ ہم چھوڑنے کو تیار ہے تو جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ ہندوستان نے پی ایم نرین بودی نے ایک قرار رخ اپنایا ہے پاکستان کے خلاف اور جل سے جل ہمارے پائلٹ ابھینندن کو چھوڑنے کی بات کہیے وہ بھی بینہ شرط کے اور ایسا ہی اس خبر پر بنے رہی ہے اور اس پر اپ ڈیٹ ہم آپ کو لگاتار دیتے رہیں گے آپ دیکھتے رہیے نیوز ونالیون نمسکار موسیقی